السلام علیکم مہینگ بات کر رہا ہوں میں اور آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے سٹارٹ کر رہے ہیں بسکلی ہم ہماری یہ پہلی کلاس ہے مائکرسوف ورڈ کی تو مائکرسوف ورڈ سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور آج جو ہم چیزیں سیکھیں گے مائکرسوف ورڈ میں وہ ہم فارمیٹنگ سیکھیں گے یعنی کہ بول لگانا انڈر لائن لگانا اور اٹیلک سائز کرنا تو یہ تین چیزیں کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتی ہیں یہ تینوں چیزیں یہ میرے سامنے مائکرسوف ورڈ اوپن ہے میں نے ٹائٹل چیک کیا انسٹ ٹی سے تو مائکرسوف ورڈ کا اس نے ڈاکومنٹ ون بتا دیا یعنی کہ ڈاکومنٹ ون میں ہم کام کر رہے ہیں اب ہم نے آج سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے بولڈ اٹیلک اور انڈر لائن اپلائی کیا جاتا ہے مجھے کسی چیز کو اگر بولڈ میں لکھنا ہے تو میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتا ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے بولڈ میں اگر لکھنا ہے تو میں کنٹرول بی کر کے بولڈ کی کمان آن کروں گا یہ میں نے کنٹرول بی پریس کیا تو اس نے بتا دیا جوز نے کہ بولڈ آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں موین یہ میں نے موین لکھ دیا اب موین لکھنے کے بعد آپ نے لازمی یعنی جو بھی ٹیک�س لکھنا ہے آپ نے بولڈ میں وہ ٹیکس لکھنے کے بعد آپ نے لازمی بولڈ اوف کرنا ہے کیونکہ اگر آپ بولڈ آف نہیں کریں گے تو آگے جو جو لکھتے چلے جائیں گے وہ سب بولڈ میں ہوتا چلا جائے گا اس لئے بولڈ آف کرنا لازمی ہے یہ میں نے بولڈ آف کر دیا کنٹرول بی دوبارہ جب میں نے پریس کیا تو وہ بولڈ آف ہو گیا یعنی کنٹرول بی سے ہی بولڈ آن ہوگا اور کنٹرول بی سے ہی بولڈ آف ہوگا اب یہاں پہ ہم انٹر کر دیتے ہیں نیکس لائن میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد میں سمپل اپنا سیکنڈ نیم لکھ دیتا ہوں بغیر کسی بولڈ کے یہ میں نے اپنا سیکنڈ نیم لکھ دیا اب ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ فرق کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں پتا چلے گا کہ جوز کے ساتھ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا بولڈ اپلائے ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ہم سب سے پہلے مہین پہ جائیں گے اب میں یہاں پہ insert f کی کمانڈ پریس کروں گا تو وہ مجھے بتا دے گا بولڈڈ ٹھیک ہے یہ اس نے بہت ساری انفرمیشن بتائی ہے لیکن جو سب سے پہلے انفرمیشن ہے وہ بولڈڈ کی ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ بولڈڈڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو باقی انفرمیشن بھی ہم آہستہ آہستہ جیسے جیسے چلتے جائیں گے کرتے رہیں گے چیزیں تو یہ ساری انفرمیشن ہمیں سمجھ میں آتی رہے گی کہ insert f سے ہم کیا کیا انفرمیشن لے سکتے ہیں اور کیا کیا اپلائے ہو رہی ہیں اور کس طرح ہمیں پتا چلے گا اب جو ہم نے خان لکھا تھا اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ بولڈڈڈ ہے نہیں اس کے آگے اس نے نہیں بتایا کہ بولڈڈڈ ہے یعنی ہم نے normal میں لکھا تھا ہم نے صرف مہین کو بولڈ کیا تھا اور خان کو ہم نے normal چھوڑ دیا تھا تو اس طریقے سے یہ بولڈ اپلائے ہو گیا اس پہ پہلے والے پہ مہین پہ اور خان پہ normal اب ہم یہاں پہ italic size اپلائے کرتے ہیں لیکن italic size کے لیے ہمیں سب سے پہلے کنٹرول آئی سے italic open کرنا ہوگا italic size بسکلی numbers پہ اپلائے ہوتا ہے لیکن آپ چاہے تو اس پہ word پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں بیسکلی جو number کی رائٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے italic size اپلائے ہوتا ہے تو آپ چاہے تو word پہ بھی دے سکتے ہیں بعض اوقات بولڈ اور italic size کا کومنیشن اچھا لگتا ہے تو ہم italic کرتے ہیں اس کو کنٹرول آئی سے italic on اس نے بتایا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کراچی اور italic off کریں گے لازمی ورنہ جتنا آگے لکھتے چلے جائیں گے وہ italic ہوتا چلا جائے گا یہ italic off ہو گیا اب ہم enter کر کے ایک بار پھر یہاں پہ لکھتے ہیں پاکستان لیکن normal میں ٹھیک ہے یہ پاکستان ہم نے لکھ دیا کراچی کو چیک کرتے ہیں ہم italic ہوا ہوا ہے ہم پاکستان کو چیک کرتے ہیں سنگھر پاکستان 11. black on white caliveri normal style line spacing hole in one line 11. ٹھیک ہے 11 point یا نہیں کہ normal size ہے اب یہ spelling error آپ کو جو بتا رہے ہیں اس لئے بتا رہے ہیں کہ میں نے کراچی اور پاکستان کے اور پاکستان کا پی کپٹل نہیں لکھا اس لئے وہ آپ کو announce کر رہا ہے کہ spelling error ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارا bold بھی apply ہو گیا ہمارا italic size apply ہو گیا اب رہ گیا انڈر لائن تو ہم نیچے انٹر کر کے آ جاتے ہیں ایک لائن یہاں پہ انڈر لائن کے لیے ہم کنٹرل یو پریس کریں گے تو انڈر لائن آن ہو جائے گا یہ انڈر لائن آن ہو گیا اب یہاں پہ ہم کوئی بھی چیز ٹائپ کر سکتے ہیں جسے انڈر لائن اپلائی ہوتا ہے کہ کسی بھی ایرر کو آپ نے داکومنٹ میں کوئی ایرر ہے یا کسی خاص چیز کو آپ نے مینشن کرنا ہے تو اس کو انڈر لائن کر دیتے ہیں تو میں ایک ورڈ لہا پہ لکھ دیتا ہوں quick یہ quick انڈر لائن میں ہو گیا اب انڈر لائن آف کرنا ہے کیونکہ آگے میں جتنا لکھتا چلا جاؤں گا اگر میں نے انڈر لائن آف نہیں کیا تو وہ انڈر لائن میں ہوتا چلا جائے گا تو میں control یو کر دیتا ہوں یہ انڈر لائن آف ہو گیا تو اس طریقے سے اب میں انٹر کر کے یہاں پہ brown لکھ دیتا ہوں b r o w n brown ٹھیک ہے اب میں چیک کرتا ہوں کہ کیا میرا disasters apply ہوا ہے قیق پہ آ گیا ہمیں اور میں یہاں پہ insert اپ پرس کیا ٹھیک ہے single standalone اس نے بتا دیا یعنی کہ quick پہ underline apply ہو گیا ہے اب میں نیچے چیک کرتا ہوں brown پہ دیکھتا ہوں کہ کسی underline تو نہیں ہے normal ہے brown پہ underline apply نہیں ہوا تو اس طرح سے ہماری یہ italic size bolt اور underline apply ہو گیا اک ہے پھر سے ہم ساری چیزیں چیک کر لیتے سارے ورڈز جو ہم نے لکھیں ٹوپو فائل جاتے کنٹرول ہوم پریس کیا تو ٹوپو فائل چلے گئے ہم یہاں سے اور یہاں پہ موین سب سے پہلے لکھا ہے موین کو ہم انسٹ ایپ سے چیک کریں گے بولڈڈ ہے نیچے کا ورڈ چیک کریں گے خان ہے تو اس کو انسٹ ایپ سے چیک کریں گے نورمل ہے کیونکہ ہم نے اسے نورمل ہی لکھا تھا اس سے نیچے چیک کریں گے اٹیلیک سائز یہ ہم نے کراچی اٹیلیک سائز میں لکھا تھا تو اٹیلیک ہوا ہوا ہے اس سے نیچے چیک کریں گے پاکستان ہم نے نورمل میں لکھا تھا تو یہ نورمل ہوا ہوا ہے اس سے نیچے چیک کریں گے کوئی ایک سنگل انڈر لائن میں ہے کیونکہ ہم نے اسے Kaufہ انڈر لائن کیا تھا اس سے نیچے چیک کریں گے براؤن نورمل ہے تو اس طرح صحیح ہمارا اپلائے ہوا وہ طریقہ کہ اگر ہم document لکھ رہے ہیں اور لکھنے سے پہلے یعنی document ابھی ہم لکھنا چاہتے ہیں اور ہم لکھنے سے پہلے word لکھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ اب اس پہ ہم نے apply کرنا ہے underline یا apply کرنا ہے ہم نے italic size یا apply کرنا ہے ہم نے bold تو اس طرح سے یہ apply ہوں گے ہم نے اس time check کیا تھا کہ اگر ہم لکھتے وقت یعنی کہ پہلے ہم bold on کرتے تھے پھر کچھ لکھتے تھے اسی طریقے سے باقی attributes کے ساتھ بھی یہی کرتے تھے پہلے سے کوئی لکھی ہوئی file ہو اور اس file پہ اگر ہمیں کہیں کہیں bold italic اور underline لگانا ہے تو ہم دیکھیں گے کس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو یہ microsoft word کی file میرے سامنے open ہے اور میں یہاں پہ type کر دیتا ہوں ایک sentence اب اگر ہم نے اس میں سے کسی کے اوپر bold لگانا ہے تو ایسا کرتے ہیں quick کے اوپر bold لگاتے ہیں اب یہ quick کو جس بھی word کو آپ کو bold لگانا ہے اس کو آپ select کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ quick کو select کر دیا اب یہاں سے آپ کو جانا ہوگا home ribbon میں یعنی کہ جو اس کے ribbons ہوتے ہیں microsoft word کے اس میں سے آپ کو home ribbon میں جانا ہے تو home میں جانے کے لیے alt h کی کی ہے یہ home tab ہے اب یہاں سے آپ نے alt h جب کیا ہے تو bold کرنے کے لیے one press کر دیں گے one leaving menu bar edit یہ bold ہو چکا ہوگا ابھی ہم اس کو check کرتے ہیں quick کو quick selected q webeck bolded 11 point black on white calibrary normal stop یہ دیکھیں bolded بتا رہا ہے پہلے normal تھا اب bolded بتا رہا ہے اور ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں brown یہ brown ہے fox fox selected fox کو ہم نے select کیا اور اس پہ ہم لگانا چاہتے ہیں italic وہی home میں جائیں گے alt h کر کے alt h upper ribbon home tab to switch pages press اب یہاں سے two press کر دیں گے two leaving menu bar edit fox step یہ fox پہ ہوں میں اس کو check کرتا ہوں insert f سے italicized 11 point black on یہ دیکھیں italic ہو گیا اسی طریقے سے ہم تیسرا underline apply کریں گے لیزی کے اوپر ہم underline apply کرتے ہیں اس کو select کریں گے لیزی کو لیزی selected alt h کر کے home میں جائیں گے home ribbon میں alt h upper ribbon home tab to switch pages press control plus tab alt followed by h اب یہاں پہ آپ نے three press کرنا ہے تو آپ یہاں پہ جب three press کریں گے تو یہاں پہ ایک اور کام آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ underline کی styles بھی آپ سے وہ کہے گا کہ آپ select کریں جیسے میں یہاں پہ three press کر رہا ہوں یہ آ گیا ہمارے پاس کہ underline وہ پوچھ رہا ہے آپ نے three تو press کر دیا underline کے لیے لیکن اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا underline کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہمارے پاس underline کے کیا کیا options ہیں down arrow یہاں سے کریں گے ہم یہ double underline thick underline thick underline allah 苟 σι � documents ྐྵ ཆ ཇ ཆ ཆ ཆ ཧ ཆ ཆ ཆ وبعدیاں نو انڈر لائن یعنی اس کو ہłąک کر دیں شرس کردیں اگر آپ چاہے تو ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ ڈبلا انڈر لائن سمجھیں اس پہ ایک بھی انٹر کر دیتا ہوں اب اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں آپ کو اس نے بتا دیا کہ double underline apply ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے یہ تینوں چیزیں دیکھ لی کہ ہمارے پاس اگر پہلے سے document لکھی ہوئی ہے تو اس میں کس طریقے سے ہم attributes apply کر سکتے ہیں ایک مرتبہ ہم اپنے سارے words کو چیک کر لیتے ہیں کہ کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان تین کے علاوہ بھی کوئی bold ہو گیا ہو italic ہو گیا ہو یا underline ہو گیا ہو تو چیک کرتے ہیں a ہے یہ پھر چیک کرتے ہیں 11 points یعنی normal ہے quick یہ bolded ہے ہم نے اس کو bolded کیا تھا یہ brown ہے normal ہے یہ fox ہے italic ہو گیا ہوا یہ ہے کیونکہ ہم نے اس کو italic کیا تھا jumps ہے یہ یہ بھی normal over over 11 points یہ بھی normal ہ 11 points دا بھی normal ہے lazy lazy double underline double underline ہے dog 11 points black on اور dog پہ بھی normal ہے تو اس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم نے bold italic اور underline apply کیا ہے اگر ہمارے پاس پہلے سے کوئی فائل موجود ہے اور اس میں ہمیں کہیں گئیں bold underline کرنا ہے تو آج کی جس کلاس میں ہم نے دوسری چیز سیکھنی ہے وہ aligning ہے کہ کس طریقے سے aligning کی جا سکتی ہے تو aligning بھی کرنا بہت مزے کا کام ہے اور یہ دیکھتے ہیں بہت آسانی سے ہو جائے گا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کنٹرول اے کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا تو سب کچھ ڈیلیڈ ہو گیا یعنی کنٹرول اے سے سیلیکٹ ہوتا ہے اور ڈی سے ڈیلیڈ ہوتا ہے all select کنٹرول اے اور ڈیلیڈ اچھا left align کا مطلب ہے کہ left side سے line شروع ہوگی right کا مطلب ہے کہ right سے اور justify کا مطلب ہے کہ جس طرح نیوز پیپر میں ہوتا ہے تھوڑا سا margin left پہ چھوڑا ہوتا ہے تو اس طریقے سے جسٹیفائے ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم left کرتے ہیں اس کو کنٹرول اے کمانڈ ہے left کرنے کی align left align left ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں type ter دیتا ہوں my name is moeen ٹھیک ہے اب میں enter کروں گا ایک بار پھر اور یہاں پہ مجھے کرنا ہے right یعنی align کو میں right کرنا دینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ control r پریس کروں گا پہلے align right یہ right ہو گیا اب یہاں پہ لکھ دیتا ہوں what is your name enter یہ line بھی ہو گئی اب نئی line ہے یہ اور اس line پہ میں justify کرنا چاہتا ہوں تو justify کرنے کے لیے مجھے control j کرنا ہے justified justified ہو گیا اب یہاں پہ میں ایک line type کر دیتا ہوں my country name is Pakistan m y space c o u n t r y space space p a a s t a n ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہماری alignment کیسی ہوئے بھی ہے سب سے top of file جاتے ہیں control home سے top of file اور یہ پہلی line ہے my name is moeen اس کو control f کریں گے تو آپ کو بہت ساری information سنائی دے گی لیکن جو بیچ میں آئے گی یعنی کہ جب وہ بتائے گا align تو وہ چیز آپ کے مطابق ہے اور وہ اسی چیز کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے سننا ہے کہ وہ کیا بتا رہا ہے left بتاتا ہے right یا پھر justify آپ کو انسٹی پائے تو انسٹ اپ کریں گے ہم یہاں پہ Paragraph align left ہوا ہوا ہے Paragraph style وہ left وائلہ style ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو proper یہ ہے تو اب next line دیکھتے ہیں نیچے آکے What is your name What is your name اسی طریقے سے انسٹ اپ کریں گے یہ بھی بتا رہا ہے کہ رائٹ ہے یعنی کہ ہم نے پہلی لیفٹ کی تھی دوسری رائٹ کی تھی تو یہ اس کا بھی یہی بتایا ہے کہ پہلی لائنگ رائٹ اب تیسری دیکھتے ہیں لائن مائی کنٹری نیم ایس پاکستان اب اس کو بھی انسٹ ایف سے چیک کرتے ہیں یہ اس نے بتا دیا کہ جو ہے جسٹیفائیڈ ہے تو اس طرح سے آج کی کلاس میں ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے لیفٹ آلائن کیا جاتا ہے رائٹ آلائن اور جسٹیفائیڈ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے اگر پہلے سے ڈاکومنٹ موجود ہے تو اٹریبیوٹ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ انڈالائن اٹیلیک اور بولٹ اپلائی کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے پھر نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں کسی